شام کا نمشکار جو ان کے پاس ہیں یادی ان کے پاس سیکس کے سیڈیز ہیں تو ان کو ایک آنتنگ وادی کی طرح گرفتار کیوں کیا گیا کیوں نہیں ان کو سممن کیا گیا یا ان کو کانونی پرکریا ہے کہ تحت انہیں وارنٹ ایشو کیا گیا اگر بلیک میلنگ کا کوئی معاملہ ان پر منتا تھا رات کے تین بجے کسی بھی ایک بھدر وقتی کہیں رات کو آپ ایک آنتنگ وادی کی طرح گرفتاری کرتے ہو کسی مافیا کی طرح گرفتاری کرتے ہو جو کہیں سے بھی ترک سنگت نہیں ہیں وہ ایک طرح سے ڈرہ دینے والا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ آت کال میں کسی کو بولنے کی آزادی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو میر آیا میرے کسی اور ساتھی کا نام اس میں آ جائے کہ شاید آپ کے پاس بھی سیڈی ہوگی آپ کے اوپر کیس لگ گیا ہے اب آپ اپنے آپ کو پروو کرتے رہیے کہ آپ گناہگار نہیں ہیں یہ تو قصہ تھا ہی ایک دوسرا ناٹک شروع ہوتا ہے گزرات سے کبھی تین سال پہلے ٹرسٹی تھے احمد پٹیل صاحب کانگریس کے برشت نیتا جو آج کی ڈیٹ میں بھاچپا کی پراجے کے سب سے بڑے پرتیق بن گئے جو اسٹیچو احمد پٹیل جی کے روپ میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے پراجے کے روپ میں بھاچپا کی تو وہ احمد پٹیل جی ہیں جنہوں نے قراری شکست دی تھی اور اس وقت بھاچپا سے پوچھو تو وہ بولتے ہیں کہ کانگریس آنٹنکی کے ساتھ ہے کانگریس نے آنٹنگواد کے خلاف قربانیاں دی ہیں یا آنٹنکیوں کی مدد کیے آنٹنکیوں کو جس نے آج تک چھوڑا ازیر مزود کو وہ بھاچپا کی گورنمنٹ نے چھوڑا آنٹنگوادیوں کے لوگوں سے ملنے حافظ سے گئے تو بہدک گئے وہ آپ سے جڑے ہوئے لوگ تھے بینا بتائے دیش کی بینا سنسط کو اپنے بشواس میں لیے پردان منتری نواز جی کے پیڑ چھو آئے وہ بھاچپا کے تھے آئی ایس آئی کو بھارت میں اولا لیا وہ بھاچپا کے تھے بھاچپا کے آئی ٹی سیل کے جاسوس پکڑے گئے پاکستانی ان کو جیل بھی ہوئی ان پر مقدمہ بھی چلنا ہے اور جیل میں بھی بند ہیں تب کیا پھر موڈی جی کو اسطیفہ نہیں دے دینا چاہیے شاہ جی کو اسطیفہ نہیں دے دینا چاہیے نیتکتہ کی جمعیداری لیتے ہوئے شیوراد جی کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے جس اسپطال کو احمد پٹل چھوڑ چکے ہیں جس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے اسپطال پرشاشن بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے تب ان کا نام بار بار کیوں لیا جا رہا ہے کانگریس اگر سوال کرتی ہے کہ یو بھاں کے پاس روزگار نہیں ہے کہ کانگریس آنٹنگی کے ساتھ ہے کمال ہو گیا بڑا اچھا لوزگ ہے ایک رامدہ سٹھاو لے کر لوزگ آیا راہل جی کی شادی کو لے کر کے کہ وہ کسی دلی سے شادی کر لیں ارے بھئیہ راہل جی راہل جی ہیں جو ڈیسٹینی ہے جہاں ہوگی جیسی ہونی ہوگی ویسی ہو جائے بھئیہ آپ کون بولنے والے آپ کو یہ حق کس نے دیا آپ ہر ایک وقتی کی نزتہ میں آپ دخل دے سکتے ہو آپ کی نزتہ آپ کی نزتہ ہے شاہ جی کی نزتہ شاہ جی کی نزتہ ہے اور کسی کی نزتہ نہیں ہے بینات برما کی نزتہ کچھ نہیں ہے راہل گاندی کی نزتہ کچھ نہیں ہے احمد پٹیل جی کی نزتہ کچھ نہیں ہے کمالے دوگلے لوگوں آپ جیسی سرکاریں بہت دیکھ سرکاریں میرے خاصل سے بہت کیا دیکھیں اس سے یادہ بیکار سرکار کسی نے نہیں دیکھی آپ لوگوں سے کسی بدے پر سوال کرو تو مہاں تنگ بھائی آرے یہ کیا طریقہ ہوا بھائی آرے آپ ذمہ دار سرکار ہو لوگ طن پر ہمارے بٹ نے آپ کو سرکار بنایا ہے آپ کو اس دیش کا چوگیدار بنایا ہے اور آپ پردھان منتری کسی بھی دلکی ہو لیکن پہلے دیش کے پردھان منتری ہیں آپ منتری کسی بھی دلکی ہو لیکن دیش کے کندری منتری ہیں کیونیٹ منتری ہیں بھاچپا کے کارے کرتاں کی روپ میں آپ بcrew کرنا بند کر دے سرکار دیش کی سرکار کی روپ میں بیوار کرے کسی بھی ناغرک کا سمان کرنا اس سرکار کا فرض نہیں ہے دوستو کیسا لگا آج کا ویڈیو سبسکرائب کیجئے گا اپنے بیچار دیجئے گا اور شیئر ضرور کریں دوستو سبسکرائب بھی ضرور کریں دھنیواد اور کل صبح کی آپ کی جو صبح ہو بہت سنہری ہو اور کل کا دن اچھا بھی تھے اب کاش کا دن ہے نمشکار دوستو دھنیواد ہمیں جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اور سچ کو جاننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں ینگ انڈیا پر